اگر اختلاف آگیا بدل اجارہ کے اندر یا اختلاف آگیا منفیات کے اندر یا اختلاف آگیا دونوں کے اندر قبل القبض قبل القبض تو اس صورت میں تحالف ہے بھئی اس صورت میں کیا ہے کیونکہ اس صورت میں ہم اس کو قیاس کرتے ہیں بیع پر بھئی اور بیع کے اندر قبل القبض تحالف ہوتا تھا اور وہ تحالف کیا تھا موافق قیاس تھا تو قبل القبض بھئی بیع کے اندر اگر سمن کے اندر اختلاف آ جائے تو اس صورت میں تحالف تھا اور وہ تحالف کیا تھا موافق قیاس تھا جب وہ موافق قیاس تھا تو اس پر اور چیزوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے تو ہم نے اس پر اجارے کو قیاس کیا بھئی لیکن اگر بیع کے اندر بیع کے اندر باد القبض اختلاف آ جائے تو پھر بھی تحالف تھا کیونکہ وہ تحالف نف سے ثابت تھا البتہ وہ تحالف خلاف القیاس تھا اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر باندھ رہتی ہے لہٰذا اب یہاں پر منفعت اجارے کے اندر جب منفعت پر قبضہ کر لیا اور پھر بدل اجارہ کے اندر کیا آیا اختلاف آ گیا تو اب اس صورت میں اجارے کو ہم بیع پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ بیع کے بعد میں باد القبض جو اختلاف آیا تھا وہاں تحالف موافق قیاس ہے مخالف قیاس تھا مخالف قیاس تھا یہاں پر بھی باد القبض ہے تو یہ وہ مخالف قیاس تھا تو اجارے کو اب اس پر بیع پر قیاس نہیں کر سکتے یہی بات کر رہے ہیں جب قیاس نہیں کر سکتے تو وہاں تحالف ثابت تھا لیکن وہ نفس ثابت تھا لیکن جب اس پر قیاس نہیں کر سکتے تو یہاں پر تحالف ثابت نہیں ہوگا یہ معنی ہے تحالف اور تحالف نہیں ہے اگر اختلاف کر لیا مستاجر نے اور موجر نے بعد قبض منفعت منفعت پر قبضہ کرنے کے بعد یعنی بھئی ایک آدمی نے ایک گھر میں رہائش اختیار کی اور ایک قرائے پر لیا تھا اور ایک ماہ کے رہائش پوری ہونے کے بعد منفعت پر اس نے قبضہ کر لیا وہ سور کر لیا اس کے بعد کیا آیا اختلاف آیا ایک کہتا ہے کتنا عیوض تہہ ہوا تھا ایک ہزار دوسرا کہتا ہے نہیں عیوض ایک ہزار تہہ نہیں ہوا تھا بلکہ دو دو ہزار تہہ ہوا تھا مثلا تو یہ صورت میں تحالف نہیں ہے والقول للمستاجر اور قول کس کا معتبر ہے مستاجر یعنی قرائے پر لینے والے کا قول معتبر ہے بھئی اس لیے کہ وہ منکر زیادت ہے بھئی قرائے پر دینے والا کیا کہتا ہے کتنا عیوض تہہ ہوا تھا دو ہزار اور قرائے پر لینے والا وہ کیا کہتا ہے عیوض کتنا تہہ ہوا تھا ایک ہزار تو موجر مصفت زیادت ہے مولانا وہ ایک ہزار زائد ثابت کر رہا ہے اور مستاجر اس کا انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا تو مستاجر ہوا یہ معنی ہے تو وَالْقَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ اَيْخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعُجْرَتِ اختلاف کیا بھئی مستاجر اور موجر نے عجرت کی مقدار کی اندر بعد قبض المنفیت منفیت پر قبضے کے بعد فَلَا تَحَالُفَ عَلَيْهِمَا تو تحالف نہیں ہے ان دونوں پر فَلْقَوْلُ لِلْمُسْتَاجِرِ پس قول کس کا معتبر مستاجر کا لئنہو منکر اس لی کے وہ منکر لئنہو منکر الزیادتی اس لی کے وہ منکر زیادت ہے یاد رکھو یہ تینوں ائمہ کے نزدیک ہے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ تینوں ائمہ کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے بھئی کہ اجارہ کے اندر بعد القبض اگر اختلاف آ جائے تو اس صورت میں تحالق نہیں ہے بلکہ کس کا قول معتبر مستاجر کا قول معتبر بھئی تو تینوں کا یہ قول ہے لیکن اب علت بھئی امام حضر شیخین رحمہ اللہ علاق علت ذکر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بات ظاہر ہے وَحَذَا ظَاہِرُ عِنْدَ عَبِ حَنیفَ وَبِيُّ سُفَ رحمہ اللہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ بات ظاہر ہے کیوں؟ لِأَنَّ تَحَالُفَ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِعِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ اس لئے کہ تحالف بیع کے بعد میں تحالف بعد قبض المبیعی مبیع پر قبضے کے بعد عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وہ کیا ہے خلاف خیاس ہے فَلَا يُقَاسُ الْعِجَارَةُ عَلَى الْبَيْتُ الْحَاظَا اب یہاں پر اجارے کو بیع پر قیاس نہیں کیا جائے گا فَإِنَّ تَحَالُفَ فِي الْعِجَارَةِ سَبَتَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْتُ اس لئے کہ اجارے کے بعد میں جو تحالف ثابت ہوا تھا وہ کس پر قیاس کرتے ہوئے تھا؟ بیع پر قیاس کرتے ہوئے تھا سورة سمجھ میں آگئے تو قابل القبض جو تحالف تھا اجارے کے اندر وہ بیع پر قیاس کرتے ہوئے تھا تو وہاں پر قیاس صحیح تھا لیکن بعد القبض یہاں اب تحالف ثابت تھا کیونکہ وہاں وہ بیع کے بعد میں مخالف قیاس ہے اور جو مخالف قیاس وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے سید و حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَحَمَّا عِنْدَ محمد رحمہ اللہ باقی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی امام محمد تو وہاں بھئی کیا کہ فرماتے تھے تحالف اگر مبیع حلاق ہو جائے پھر بھی کیا فرماتے تھے بیع کے باب میں مبیع پر قبضہ ہوا قبضے کے بعد مبیع کیا ہو گیا حلاق بھی ہو گیا پھر اختلاف آیا تو امام صاحبین وہاں فرماتے تھے تحالف نہیں اور امام محمد وہاں بھی کیا فرماتے تھے تحالف ہے تو یہاں پر بھی منفیات جب وصول کر لی رہائش اس نے ایک ماہ کی اختیار کی وہ گزر گیا وقت تو وہ منفیات حلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو یہاں پر بھی منفیات حلاق ہو گئی تو یہ بھی اسی جیسے صورت ہے اور اس صورت میں تو امام محمد کیا فرماتے تھے جب مبیع حلاق ہو جاتا تھا پھر بھی تحالف ہوتا تھا اور بے کو فسخ کیا جاتا تھا بھئی بھئی کس چیز پر فسخ کریں مبیع تو حلاق ہو چکا وہ کیا فرماتے تھے مبیع کی قیمت پر بے کو فسخ کر دو مبیع کی صورت ذہن میں آئی کے نہیں آئی بھئی مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ مبیع اس کے پاس حلاق ہو گیا امام محمد پھر بھی فرماتے تھے تحالف ہوگا اور بے کو فسخ کیا جائے گا اعتراض ہوتا تھا مبیع باقی نہیں ہے تو بے کیسے فسخ کریں وہ کیا فرماتے تھے قیمت پر فسخ کر دو بھئی قیمت آپس دے دیں مشتری اس کی بھئی تو یہاں پر امام محمد رحم اللہ لیکن یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ تحالف نہیں ہے بھئی بھئی یہاں پر بھی کیا کیا جانا چاہیے تحالف ہونا چاہیے اور اس منفیات کی کیا دے دے قیمت دے دی جائے کیونکہ منفیات تو حلاق ہو چکا اس کی قیمت دے دی جائے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں پر قیمت بھی خائم مقام منفیات کے نہیں ہو سکتی عوض نہیں دیا جا سکتا منفیات کا اس لیے کہ جو منفیات ہوتی ہے اصل میں تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے منافع کی قیمت نہیں ہوا کرتی آپ نے پڑا یا نہیں پڑا بھئی کیوں نہیں ہوا کرتی کیونکہ ان میں بقا نہیں ہے منافع میں بقا نہیں جس قیمت اُس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو منافع تو ہر آن نئے ہیں اس آن میں جو رہائش ہے اگلے آن کی رہائش وہ الگ ہے اس سے اگلے آن کے اندر لمحے کے اندر رہائش ہے آن جو رہائش ہے وہ الگ ہے اگلے دن آنے والی رہائش الگ جب اگلے دن کی رہائش آئی تو گزشتہ والی رہائش گزر چکی اور جو آنے والے دن کی رہائش ہے وہ تو ابھی آئی ہی نہیں تو رہائش کے اندر یہ منافع ہے اور منافع کے اندر بقا نہیں اور جس چیز میں بقاہ اس کی قیمت ہوا کرتی ہے جس میں بقاہ ہی نہیں اس کی قیمت بھی لیکن عقد اجارہ کے اندر ہم بھئی منافع کی قیمت رکھ لیتے ہیں بھئی منافع کیونکہ آپ پر قرار دے دیتے ہیں عقد کی وجہ سے کس کی وجہ سے عقد کی وجہ سے کہ عقد چونکہ واقع ہوا ہے تو عقد کی وجہ سے کیا کر دو اس کی نیز حدیث میں آیا ہے بھئی کہ مزدور تو اس کی مزدوری پتی نہ خوش کھونے سے پہلے ادا کرو معلوم ہوا وہاں پر بھی مزدوری کیا ہے منافع ہیں منافع کی قیمت ذکر ہوئی تو نفس سے ثابت ہو گیا اجارہ تو یہ خلاف القیاس ہے کیا ہے خلاف القیاس تو یہ ہے کہ یہ منافع ہیں اور منافع کی قیمت نہیں ہونی چاہیے لیکن نفس سے چونکہ اس پاتھ آیا تو ہم نے اس کو کیا کر لیا اجارے کی اجازت دے دی اور وہاں پر منافع کی کیا مقرر کر دی منافع کو متقوم قیمت والا قرار دے دیا اگر سے منافع کو متقوم نہیں ہونا چاہیے پہلی وجہ یہ تو نفس سے اور دوسری میں نے کیا وجہ ذکر کی چونکہ اس پر آقد واقع ہوا ہے کیا ہوا ہے تو آقد کی وجہ سے بھی ہم نے منافع کی قیمت کی اجازت دے دی سمجھ میں آئے ورنہ تو منافع کی کوئی قیمت ہے نہیں تیسرا بھئی حاجت کی بنا پر اجازت دی پہلی وجہ کہ نفس سے ثابت ہے اس لئے اجازت دوسری وجہ کہ چونکہ اس پر آقد ہوا ہے اس لئے اجازت تیسری وجہ کہ اس کی حاجت ہے ایک آدمی وہ گھر نہیں خرید سکتا تو اسے حاجت ہے کہ وہ قرائے پر لے اور اس کے اندر رہائش رکھے ایک آدمی وہ گاڑی نہیں خرید سکتا تو اس کو حاجت ہے تو وہ کیا کرے قرائے پر گاڑی لے لوگوں کی حاجتیں ہیں حاجت وابستہ ہے اس سے بہت زیادہ تو اس لئے حاجت کی وجہ سے کیا دے دی گئے اجازت دے دی گئے مالانا اور منافع کی کیا منافع کو کیا قرار دے دیا گیا یہاں پر سیمت والا سیمت والا سیمت والا تو منافع متقوم بنے تھے اجازت کے اندر آقد کی وجہ سے منافع کیا بنے تھے جی منافع قیمت والے بنے تھے کس وجہ سے کہ آقد ہوا تھا لیکن اب تو منافع ہلاک ہو چکے منافع ہلاک ہو چکے لہذا اب ان کی کوئی حصیمت نہیں امام محمد رحم اللہ بھی فرماتے ہیں بھئی کہ منافع کے جو ہم نے قیمت والا قرار دیا تھا کس کی وجہ سے قرار دیا تھا آقد کی وجہ سے اور اب منافع کیا ہو چکے حلاک تو وہاں پر بھی جو ہم نے ان کو قیمت والا قرار دیا تھا ان کو کیا اس پر قیاس کرتے ہوئے قیمت والا قرار نہیں دے سکتے لہذا اب یہاں پر قیمت کو بھی منافع کا نائب بنا کر اجارے کو فسخ نہیں کر سکتے اب یہاں پر بھئی کیا صورت تو چل رہی ہے مسئلہ یہ چل رہا تھا بھئی کہ اگر بعد القبض اختلاف آ جائے بدل اجارہ میں تو تینوں ائیمہ کے نزدیک تحالک نہیں ہے بلکہ مستاجر کیا کر لے گا قسم اٹھا لے گا مستاجر کیا کر لے گا تو اس باتے تو تینوں کا اتفاق ہے تحالف نہیں اور مستاجر پر قسم ہے لیکن وجہ کیا ہے صاحبین الشیخین رحمہ واللہ کی نزدیک وجہ گزر گئی کہ بیہ پر قیاس کیا تھا ہم نے اجارے کو اور بیہ کے اندر بعد القبض جو تحالف آیا تھا وہ خلاف القیاس تھا تو اجارے کے اندر بعد القبض اب تحالف اس پر قیاس کرتے ہوئے ثابت نہیں کیا لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بیہ علت اور ہے بیہ انہوں نے کیا کیا تھا بعد القبض مبیع کے حلاق ہونے کے بعد کیا حکم دیا دیا تھا وہاں پر بیہ تحالف ہوگا وہ کیا فرماتے تھے مبیع کا نائف کس کو بنا دو قیمت کو بنا دو لیکن یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ نئی بھئی منافع کا نائف قیمت کو بنا کر تحالف نہیں کر سکتے یہاں پر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کیا کرو مستاجر کو قسم مستاجر پر کیا جائے گی قسم اور تحالف نہیں آئے گا کہ تحالف آ جائے اور اجارے کو کیا کر دیا جائے فسخ کس چیز پر فسخ کیا جائے منافع کی منافع کی قیمت بھئی وہاں پر مبیع کی قیمت کو نائف بنایا تھا تو یہاں پر بھی کیا کر لو منافع کی قیمت کو اس کا نائف بنایا تھا کہتے ہیں نہیں بھئی منافع کی تو قیمت خود کیا ہے خلاف القیاس آقد کے اندر ہم نے ثابت کی تھی اور یہاں پر اس وقت آقد ہے کوئی منافع تو حلاف ہو چکے منافع ختم تو آقد بھی ختم جب آقد ختم تو اب یہاں پر قیمت کو منافع کا نائف نہیں بناتا تھا سورت سب کو سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَهَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ باقی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فَإِنَّ الْبَعَ يَنْفَسِخُ بِقِيمَتِ الْحَالِقِ کے بیہ جو ہے وہ فسخ ہوتی ہے کس کے عیوز میں حلاق ہونے والی چیز کے ایک قیمت کے عیوز میں وَهَا هُنَا لَيْسَ لِلْمَنَافِعِ قِيمَتٌ اور یہاں پر تو منافع کی قیمت ہی نہیں ہے بھئی وَبَعْدَ قَبْزِ بَعْدِهَا تَحَالَفَا وَفُسِخَتْ فِي مَا بَقِيَا وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَاجِرِ فِي مَا مَزَا جی بھئی کچھ منافع وصول کر چکا تھا اور کچھ منافع ابھی باقی تھے اختلاف آگیا بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے بھئی گھر کرائے پر لیا ایک ماہ کے لئے ابھی پندرہ دن رہا تھا کہ اختلاف آگیا بھئی کیا کہتا ہے مستاجر کیا کہتا ہے ایک ماہ کا کرایہ کتنا تیہ ہوا تھا ایک ہزار موجر کیا کہتا ہے ایک ماہ کا کرایہ کتنا تیہ ہوا تھا دو ہزار تو اب کچھ منافع وصول ہو چکے ہیں اور کچھ منافع باقی ہیں تو اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی وہ اس صورت اختیار کر لو جو گزر چکے ان کے بارے میں ابھی اوپر کیا بتایا تحالف ہے یا تحالف نہیں جن پر قبضہ ہو چکا تحالف نہیں وہ تو پھر کس کا قول معتبر تھا مستاجر تو بس جو گزر چکے ان میں تحالف نہیں ہوگا اور قول کس کا معتبر مستاجر کا اور جو ماں بقیہ ہیں جن پر ابھی قبضہ نہیں ہوا اس کا کیا حکم گزرا تھا تحالف ہوگا اور اجارے کو کیا کر دیا جائے گا پر فخت کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے یہی بات کر رہے ہیں اور اگر بازیں منافع پر قبضے کے بعد اختلاف آئے تحالفات تو کیا ہوگا تحالف ہوگا دونوں قسم اٹھائیں گے وفو سے خط فی ماں بقیہ اور اس تحالف سے کیا کر دیا جائے گا ماں بقیہ کو فسخ کر دیا جائے گا وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَاجِرِ فِي مَا مَزَا اور قول مستاجر کا معتبر ہے اس ان منافع کے اندر مزا جو کہ گزر چکے اس لئے کہ اجارہ جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے ساتن فساتن گھڑی گھڑی بھئی ایک ایک لمحے کے بعد بھئی بھئی منافع ایک چیز کا وجود ہی نہیں تو اس پر آقد ہے یہ منافع کے اندر تو تجدد ہے ایک لمحے کے اندر جو منافع ہیں وہ گزر گئے اگلے لمحے میں نئے منافع اگلے لمحے میں نئے منافع تو گویا ہر ہر لمحے آقد اجارہ کے اندر تجدد آ رہا ہے جو ہی اس لمحے کا نفع آتا ہے اس پر قورا کیا منعقد ہو جاتا ہے اجارہ پھر اگلے لمحے کا نفع آتا ہے اس پر اجارہ پھر اگلے لمحے کا نفع آتا ہے تو اس پر کیا منعقد ہو رہا آتا ہے اجارہ تو گویا اجارہ بار بار منعقد ہوتا چلا جا رہا ہے سارا مہینہ بھئی سارا مہینہ بھئی فینل اجارہ تو تنعقد ساتن فساتن اس لئے کہ اجارہ منعقد ہوتا ہے گھڑی گھڑی تو گویا کہ وہ منعقد ہوتا ہے مختلف عقود کے ساتھ یعنی بہت سارے عقود ہو جاتے ہیں وہاں پر ففی ما بقیہ پس ما بقیہ کے اندر دونوں کیا کر لیں گے قسم اٹھا لیں گے قیاساً آل البیہی کس پر قیاس کرتے ہوئے بیہ پر کیونکہ ابھی قبضہ نہیں ہوا اور جو گزر چکے ہیں لا وہاں پر دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے بلکہ قول فیہ للمنکری بلکہ قول اس کے اندر جو منکر ہے یعنی جو زیادت کا منکر ہے وہو المستاجر اور وہ کون ہے مستاجر ہے میاں بیوی میں اختلاف آگیا گھر کے سامان کے اندر ایک کہتا ہے یہ میرا سامان ہے دوسری بیوی کہتا ہے یہ میرا سامان ہے چاہے فرقت ہوئی ہو یا سرقت نہ دونوں سورتوں میں بس اختلاف آگیا گھر کے سامان میں فالہا تو اس عورت کے لیے ہے ما وہ سامان سالوحالہا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے جو عورتوں والا سامان ہے وہ کس کا ہو گیا بیوی کا ہو گیا مثلا برقہ وغیرہ ہے بھئی اس کے کپڑے ہیں عورتوں کے اس کے استعمال کی چیزیں ہیں وَلَّهُ اور خاون کے لیے ہوگا ما سالوحالہو وہ چیز جو اس کے لیے صلاحیت رکھتی ہے یعنی جو مردوں کی چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہوں گی خاون کے لیے اَوْ لَهُ مَا یا جو دونوں کے لیے ہے وہ بھی کس کا ہو جائے گا خاون سمجھ میں لہو خاون کے لیے ہے کونسی چیزیں ما سالوحالہو جو مردوں کی چیزیں ہیں اَوْ لَهُ مَا یا جو دونوں کی ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو جو چیز مرد کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس کے لئے ہے اولا ہمایہ جو دونوں کے صلاحیت رکھتی ہے وہ بھی کس کے لئے ہے مرد کے لئے سمجھ میں آیا تو جو چیز مرد کی استعمال کی ہے وہ مرد کی ہو جائے مثلا پگڑی ہے مولانا اس کے کپڑے ہیں مرد کے استعمال کی چیزیں ہیں اور جو دونوں کے لئے ہو سکتی ہیں جو چیزیں مثلا برطن ہیں وہ عورت بھی استعمال کرتی ہے اور مرد بھی استعمال کرتا ہے اس قسم کی چیزیں تو اس کے وہ مرد کی ہو جائیں گی سمجھے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک دیکھیں تفصیل بتلا رہے ہیں اے اختلافہ والا بینات لیاحدہم اختلاف کیا می بیمیا بیوی نے اور بینا بھی نہیں ہے کسی ایک کے پاس فما صالحہ للنساء یقون للمرعد ما یمینیہ بس وہ جو صلاحیت رکھتی ہے عورتوں کے لئے یعنی جو عورتوں کی چیزیں ہیں یقون للمرعد وہ عورت کے لئے ہوگی ما یمینیہ اور وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے مردوں کی بھی جو صلاحیت رکھتی ہے مردوں کی یا لرجالی والنسائی یا صلاحیت رکھتی ہے مرد اور عورت دونوں کی یہ دونوں چیزیں کس کے رجل کی ما یمینیہ ساتھ اس کے خسم کے اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک مار گیا بھئی پھر وارثوں کے اندر اختلاف آیا بھئی خاوند مر گیا والا نا خاوند کے جو وارث ہیں اس کا ان کا اختلاف آ گیا بیوی کے ساتھ یا بیوی مر گئی تو بیوی کے جو وارث ہیں ان کا اختلاف آ گیا خاوند کے ساتھ تو اس صورت میں دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا فَلْمُشْكِلُ الْإِلْحَي تو وہ جو مشکل ہوں بھئی وہ زندہ کے لئے ہوں گے مشکل سے کیا مراد ہے کہتے ہیں المراد بالمشکل مَایَسْلُحُلُ الرِّجَالِ وَنِّسَا مشکل سے مراد وہ سامان ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لئے ہو بھئی کسی ایک کے لئے تیہ نہیں ہے بھئی کہ یہ مرد کا سامان ہے یا مرد مثلا برطن ہے سمجھ میں آیا گھر میں اور سوخے وغیرہ پڑے ہیں اور استعمال کی چیزیں پڑی ہیں تو یہ تو مرد اور عورت دونوں کی ہو سکتی ہیں تو یہ مشکل ہیں بھئی یہ کیا ہے اس میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا وظاہر کہ یہ فطری طور پر مرد کی ہے یا ہاں وظاہر کیا ہے تو سمجھ میں آیا تو یہ مشکل ہے بھئی اس میں اشکال آیا بھئی تو کہتے ہیں المراد بالمشکل مراد مشکل سے کہا ہے جو صلاحی ترکتی ہے مردوں کے لئے بھی روحتوں کے لئے بھی فَهُوَ لِلْحَيِّ مَا يَمِينِهِ تو یہ کس کے لئے ہو جائے گی جو زندہ ہو اگر خاون زندہ ہے تو اس کے لئے ہو جائیں گی مَا يَمِينِهِ ساتھ اس کے اور اگر بیوی زندہ ہے تو یہ چیزیں اس کی ہو جائیں گی مَا يَمِينِهَا ساتھ اس کی قسم کے حَذَا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رحم اللہ اور امام آئرم ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں يُذْفَاؤُ إِلَى الْمَرْأَتِ مَا يُجَهَا امام یوسف رحم اللہ بھئی امام صاحب کے قول ذکر کی ہے زندگی میں زندگی میں اگر اختلاف آئے تو کیا کرو عورت کی چیزیں عورت کو دے دو اور جو چیزیں مرد کی ہیں یا دونوں کے لئے ہیں وہ کس کو دے دو مرد کو قسم کے ساتھ بھئی اور اگر موت آ جائے تو موت کے بعد چونکہ ایک تو مر چکا ہے بھئی تو دوسرے کو جو مشترکہ ہو سکتا ہے جو دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کا خیصلہ کس کے لئے کر دیا جائے زندہ کے لئے اس کی قسم کے ساتھ امام یوسف رحم اللہ وہ جو تیار کیا جاتا ہے اس کے مثل بھئی یعنی جو جہیز دیا جاتا ہے اس کے مثل بھئی جو جہیز عورت کو دیا جاتا ہے اس کے مثل جو کچھ ہوگا اس کا خیصلہ وہ کس کے حوالے کر دیا جائے گا بیوی کو بھئی جہیز میں جو جو چیزیں زندگی میں اختلاف آگیا اب جو جو چیزیں عموماً جہیز میں دی جاتی ہیں وہ عورت کو دے دی جائیں گی ساتھ اس کی قسم کے والباقی لزوج اور باقی کس کا ہو جائے گا خامن کا ما یمین ہی ساتھ اس کی قسم کے نہیں وہ فرماتے ہیں والحیات والموت اس سوا ان کی زندگی اور موت دونوں کیا ہیں برابر یعنی یہ جو عورت کو دیا جائے گا جو جہیز میں دیا جاتا ہے اور باقی خامن کو دیا جائے گا یہ زندگی میں بھی اسی طرح اچھے دونوں زندہ ہوں والموت اور موت میں بھی اگر دونوں میں سے ایک مر جائے بھئی جب دونوں میں سے ایک مر جائے تو دوسرے قوم کیسے دیں بقیہ وغیرہ تو کہتے ہیں لقیام الورستی مقام المورسی کہ وہ راست کیا ہو جائیں گے مورس کے غائم مقام ہو جائیں گے تو موت کے بعد جو جہیز عموماً عورتوں کو دیا جاتا ہے بیوی مر چکی ہے تو وہ سامان کس کا ہو جائے گا وارثوں کا اور مابقیہ کس کا ہو جائے گا خامن کا جو زندہ ہے اور اگر خامن مر چکا ہے تو خامن کیا ہے مر چکا ہے تو وہ اس کے وارثوں کو مل جائے گا وَإِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِيمَهُ اللَّهُ وَارِمَا مُحَمَّدٍ رَحِمُ اللَّهِ اگر دونوں کیا تھے زندہ تھے فَكَمَا قَالَ أَبُوْ حَنِفَتَ تو اسی طرح ہے مسئلہ جیسے کہ امام تو جیسے امام حنیف رحم اللہ نے فرمایا اسی طرح ہے وَبَادَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد مَا يَسْلُحُ لَهُمَا وہ چیز جو دونوں کے صلاحیت رکھتی ہے یعنی عورت اور مرد دونوں استعمال کر سکتے ہیں بھئی جو مرد کی ہے وہ تو مرد کی رہے گی جو عورت کی ہے وہ عورت کی رہے گی یعنی جس کے اور جو مر چکا ہے اس کے وارثوں کو مل جائے گی باتی جو دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے مَا يَسْلُحُ لَهُمَا یہاں عبارت تھوڑی رہ گئی ہے مولانا وہ لکھ لیں لِزْزَوْ جِ اَوْ لِوْرَسَتِزْزَوْ جِ لِزْزَوْ جِ اَوْ لِوْرَسَتِزْزَوْ جِ عبارت یوں ہے لِزْزَوْ جِ اَوْ یہ لفظ رہ گیا ہے مولانا لِزْزَوْ جِ اَوْ سورت لکھ لی بھائی عبارت لکھ لی لِزْزَوْ جِ اَوْ لِوْرَسَتِزْزَوْ جِ دیکھو موت کے بعد مَا يَسْلُحُ لَهُمَا جو وہ سامان جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے لِزْزَوْ جِ وہ کس کو ملے گا کس کو ملے گا فاؤن کو کب جب کے مرنے والی کون ہو عورت یا وہ سامان کس کو ملے گا خامند کے جبکہ مرنے والا کون ہو خامند ہو سورت سمجھ میں آگئے وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدَن اور اگر میہ بیوی میں سے زوجین میں سے ایک غلام تھا آزاد عورت تھی لیکن نکاح کس سے کر لیا کسی غلام سے یا والا نہ باندی تھی نکاح کس سے کر لیا کسی آزاد آدمی سے تو ایک غلام ہے تو ان دونوں میں سے ایک غلام ہے فَالْكُلُّ لِلْحُرِّ تو سارا کا سارا سامان کس کو دے دیا جائے گا سارا کا سارا سامان آزاد کا ہوگا فِالْحَيَاتِ کس کے اندر زندگی میں کیونکہ اس کا ید قوی ہے آزاد کا ید کیا ہوتا ہے قوی ہے غلام کے ید سے غلام کے قبضے سے وَلِلْحَيِّ اور زندہ کو دے دیا جائے گا بھئی بعد الموتی کس کے بعد موت کے بعد دونوں میں سے ایک غلام تھا تو اگر ایک مر جائے جو بھی مرے مَا بَقِئِ سارا سامان کس کو دے دیا جائے گا زندہ کو یعنی زندہ کا شمار کیا جائے گا کہ یہ اس کا مالک ہے کیونکہ میت کا تو قبضہ ہی نہیں ہوتا بھئی وَعِنْدَهُمَا اَتْصَاحِبَيْنَ کے نزدیک الْعَبْدُ مَازون یا کیا ہے عَبْدِ مُقَاتَب تو ہم نے کیا مسئلہ بتلایا تھا اختلاف آ جائے تو سامان کس کا ہوگا بھئی یہ غلام ہے ایک آزاد ہے سامان کس کا شمار کیا جائے گا آزاد کا شمار کیا جائے گا لیکن صاحبین فرماتے ہیں اگر جو غلام ہے وہ عَبْدِ مَازون یا عَبْدِ مُقَاتَب ہے تو وہ بھی کس کی طرح شمار ہوگا آزاد کی طرح اور مسئلہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے کس کے اندر تھا دونوں آزاد تھے مِعَبِ آزاد اور بیوی مِعَب صورت سمجھ میں آگا فَقْلٌ وَلَوْ قَالَ ذُلْيَدِ هَذَ الشَّيْءُ اَوْ دَعَنِهِ اَوْ آَارَنِهِ اَوْ آجَرَنِهِ اَوْ رَحَنِهِ یہ درست نہیں ہے عبارت رَحَنِهِ اس کی جگہ کریں عبارت آؤْ رَحَنَهُ عِنْدِ رَحَنَهُ عِنْدِ بھئے رَحَنِهِ نہیں ہو سکتا والا نا کیوں نہیں ہو سکتا بھئے جی کیا وجہ ہے شاوش بھئے یہ ماضی ہے اور ماضی کیا پڑھا آپ نے مبنی علیلہ مبنی ہوتی ہے تو یہ رَحَنَهِ ماضی ہے مبنی علیلہ فتح اگر ہم اس کے ساتھ یا ملائیں تو مبنی علیلہ فتح ہے اس پر کیا پڑھنا پڑھے گا کسرا اور کسرا یہاں پر نہیں آسکتا لہذا یہ درست نہیں رَحَنَهُ عِنْدِ درست کر لی ہے عبارت بھئے بھئے اب کچھ ایسے مسائل بتلائیں گے ادھر توجہ کرو کچھ ایسے مسائل بتلائیں گے جس میں مدہ علیہ خسم نہیں بنتا ایک شاوش دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے لیکن خصومت نہیں ہو سکتی وہاں پر کیونکہ وہ خسم ہی نہیں دیکھو مثلا بھئے ایک آدمی کے پاس بھئے ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی تھی دوسرے نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے یہ گاڑی میری ہے تو ذل ید جو ہے صاحب قبضہ جس کے قبضے میں اس پاس گاڑی ہے اس نے قاضی کے پاس بیانہ پیش کر دی کہ قاضی صاحب یہ گاڑی تو میرے پاس زید نے امانتاً رکھوائی ہے یا یہ گاڑی مجھے زید نے آریتاً استعمال کے لئے دی ہے یا اس نے مجھے یہ گاڑی کرائے پر دی ہے یا یہ گاڑی اس نے میرے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہے یا یہ گاڑی میں نے زید سے غصب کی ہے اور اس پر وہ بیانہ بھی پیش کر دیتا ہے مالانا تو اب خصومت نہیں ہو سکتی مدعی اس کے ساتھ خصومت کیونکہ جب اس نے کہا کہ میرے پاس زید نے امانت رکھوائی ہے معلوم ہوئے یہ گاڑی کا مالک جب مالی کا مالک نہیں تو خصومت تو کس کے ساتھ ہونی تھی مالک کے ساتھ بھئی یا یہ کہتا ہے میرے پاس اس نے مجھے آریتاً دی ہے یا قرائے پر دی ہے یا میں نے اس سے غصب کی ہے یا میرے پاس رہن رکھوائی ہے تمام صورتوں میں اس نے بتلا لیا کہ میرا جو قبضہ ہے ملک والا قبضہ نہیں ہے ملک والا قبضہ میں مالک نہیں ہوں جب یہ مالک نہیں ہے تو اس کے ساتھ خصومت بھی نہیں ہو سکتی صورت سمجھ میں آگئی تو ان مسائل کے اندر مدعا علی کے ساتھ خصومت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ختم ہی نہیں بنتا بھئی اور اگر کہا صاحب قبضہ نے جنہی جس کے بعد کوئی چیز تھی دوسرے نے اس پر دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز میری ہے تو صاحب قبضہ کہتا ہے یہ چیز جو ہے یہ میرے پاس امانت رکھوائی ہے یا یہ میرے پاس بطور عاریت کے دی ہے مجھے استعمال کے لیے دی ہے یا یہ کیا کیا ہے مجھے قرائے پر دی ہے یہ چیز یا یہ میرے پاس بطور رہان کے رکھوائی ہے زیدن کس نے بھئی زیدنے یا یہ گاڑی میں نے یہ چیز میں نے اس سے کیا کی ہے غصب کی ہے اور صرف کہتا نہیں ہے برہانہ علیہ اس پر بینا بھی قائم کر دیتا ہے ساقتت خصومت المدعی تو مدعی کے خصومت کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی لئنہ یدہا اولائی لیست یدہ خصومتین اس لئے کہ ان لوگوں کا قبضہ جو ہے یعنی مودع مودع اور مستاجر اور مرتحن وغیرہ یہ جو سارے ذکر ہوئے معیر وغیرہ ان ساروں کا قبضہ خصومت والا قبضہ کیونکہ ملکیت ان کی نہیں ہے لئنہ یدہا اولائین اس لئے کہ ان لوگوں کا قبضہ جو ہے لئی ست یدہ خصومتین وہ خصومت والا قبضہ نہیں ہے بھئے وَإِن قَالَ اور اگر کہا بھئے ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ جو اس کے پاس گاڑی ہے قاضی صاحب یہ میری ہے اس نے کہا بھئے اشترائتو من الغائب قاضی صاحب یہ گاڑی تو میں نے فلان غائب آدمی سے جو اس وقت موجود نہیں اس سے میں نے ایک گاڑی خریدی ہے تو کہتے ہیں اب خصومت ہو سکتی ہے کیونکہ جب اس نے کہا میں نے فلان سے خریبی ہے معلوم ہوا اس کا قبضہ کس قسم کا ہے مالک والا ہے کیا ہے مالک والا وَإِن قَالَ اِشترائتُهُ مِن الغائبِ اَوْ قَالَ الْمُدْدَعِ یا مُدْدَعِ یوں کہتا ہے غَصَبْتَهُ کہ تُو نے اس چیز کو کیا کیا مجھ سے غصب کیا ہے اَوْ سَرَقْتَهُ یا تُو نے اس چیز کو میرے سے چُرَایا ہے بقائدہ ذکر کرتا ہے تُو نے غصب کیا تُو نے کیا کیا ہے چُرَایا یا مالا نا فائد ذکر نہیں کرتا مُدْدَعِ کہتا ہے سُرِقَ مِنِّ یہ چیز کو میرے سے چُرَائی گئی تھی چُرَائی گئی تھی لَا تو اس صورت میں خصومت ساقت نہیں ہوگی پیچھے کیا لکھا آیا تھا ساقاتت خصومت المدعی لیکن ان صورتوں کے اندر لَا اَلَا يَسْقُتُو خصومت 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 نہیں ہوگی خصومت اب بھی ہو سکتی ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھے آگے تفصیل آئے گی خصومت 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 نہیں ہوگی وَإِن بَرْحَنَ ذُلْيَدِ عَلَى اِدَاعِ ذَيْدٍ اگرچہ ان صورتوں کے اندر قبضے والا بینا بھی قائم کر دیتا ہے حَلَى اِدَاعِ ذَيْدٍ ذَيْدِ ذَيْدِ کے امانت ذَيْد کے امانت رکھوانے پر اگرچہ وہ بینا بھی پیش کر دیتا ہے ایک آدمی نے دوسرے پر کیا دعویٰ کیا یہ گاڑی یہ گاڑی ایک پہلی صورت یہ تھی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کی ایک گاڑی میری ہے دوسرا کیا کہتا ہے یہ گاڑی تو میں نے ذہت سے فریدی ہے تو بھئے اس صورت میں خصومت ساقص نہیں ہوگی معلوم ہوا یہ کس قسم کے قبضے کا مدعی ہے ملکیت ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے بھئے اس کے اندر اچھا بھئے معلوم ہوا بھئے تو خصومت ساقص نہیں ہوگی اس لئے کہ مدعی کا گمان یہ ہے کہ اس کا قبضہ کونسا ہے ملکیت والا قبضہ ہے دوسری صورت بھئے مدعی نے کیا کہا تھا ایک گاڑی تھی دوسرے کے پاس بھئے مدعی کہتا ہے بھئے تو نے یہ گاڑی میرے سے غصب کی ہے یا تو نے یہ گاڑی مجھ سے چُرائی ہے جی چُرائی ہے اور وہ یا فائل ذکر نہیں کرتا مجھول کہہ دیتا ہے یہ گاڑی مجھ سے چُرائی گئی ہے اور ان تینوں صورتوں کے اندر متعالی بیانہ قائم کر دیتا ہے کہ قاضی صاحب میرے پاس تو یہ گاڑی زہد نے امانت رکھوائی ہے زہد نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے یا آریتن بھی ہے اس نے مجھے یا اس نے رہن رکھوائی ہے ساری صورتیں پچھنی ملال ہوئی جو بھی ہو اس پر اس نے بیانہ قائم کر دی متعالی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ تو نے یہ گاڑی مجھ سے غصب کی یا تو نے یہ گاڑی مجھ سے چُرائی یا فائل ذکر نہیں کرتا یہ گاڑی مجھ سے چُرائی گئی اور متعالی کیا بیانہ قائم کر دیتا ہے قاضی نہیں ہوگی کیوں نہیں ساقت ہوگی کہتے ہیں اس لئے کہ جب متعالی نے کہا تو نے مجھ سے یہ گاڑی غصب کی تھی یا تو نے مجھ سے یہ گاڑی چُرائی ہے تو ان صورتوں میں وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ قبضے کی وجہ سے نہیں کر رہا وہ تو دعویٰ اس پر فیل کا کر رہا ہے جس کا دعویٰ کر رہا ہے فیل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے مجھ سے یہ گاڑی غصب کی ہے یا تو نے مجھ سے یہ گاڑی چُرائی ہے تو قبضے کے وجہ سے اگر اس اور فیل کا دعویٰ تو صاحب قبضہ پر بھی ہو سکتا ہے اور صاحب قبضہ کے علاوہ پر بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ دوسر دعویٰ کر دیتا ہے کہ تو نے میری گاڑی مجھ سے غصب کی ہے یا تو نے میری گاڑی مجھ سے چُرائی ہے اگرچہ وہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہے اس وقت لیکن وہ پھر بھی اس پر کیا کر سکتا ہے فیل کا دعویٰ کر سکتا ہے اور خصومت وہاں ہوگی کیا ہوگی تو یہاں پر بھی قبضے کی وجہ سے خصومت ہے ہی نہیں بلکہ یہاں تو خصومت کس کی وجہ سے ہے فیل کے دعویٰ کی وجہ سے ہے اب اگر وہ قبضہ بتلا بھی دیتا ہے قبضہ تو میرا امانت والا ہے یا قبضہ میرا رہن والا اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس نے تو قبضے کی وجہ سے خصومت کی نہیں خصومت تو کس پر کی ہے فیل فرقی ہے دیکھئے ہر ایک تفصیل بتلا رہے ہیں لئن نظل ید اذا قال اسے کہ صاحب قبضہ نے جب کہا اشترائی تو من الغائب کی چیز تو میں نے خریدی ہے غائب سے فقد اقرر تو ترقیق اس نے قرار کر لیا کہ اس کا قبضہ کون سا ہے قبضہ یعنی ملکیت والا نہیں ہوگی اسی طرح اگر مدعی نے دعویٰ کر دیا الفعلہ کس چیز کا فعل کا دعویٰ کر دیا کس صاحب قبضہ پر کما اذا قال جیسے کہ وہ یوں کہتا ہے یہ چیز تو نے مجھ سے غصب کی ہے یا یہ چیز تو نے مجھ سے چرائی ہے تو اس خصومت سا نہیں ہو رہی تو کیونکہ یہاں تو خصومت فیل کے اندر ہے بھئی خبضے کی وجہ سے نہیں ہے اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر کیا خصومت ساقیت نہیں ہوگی جب کیا کہتا ہے مدعی یہ چیز مجھ سے چوری چرائی گئی ہے فائل نہیں ذکر کی ہے کہ تو نے چرائی چیز چرائی گئی ہے وَقَالَ ذُلْيَت اور ذُلْيَت کیا کہتا ہے اَوْدَانِهِ فُلَانُن یہ تو میرے پاس فُلَانِ امانت رکھوائی ہے اور اس پر بینا بھی قائم کر دی لَا يَسْ قُطُوْا الْخُسُومَتُ دوسرے خُسُومَت ساقیت نہیں ہوگی عِند عَبِ حَنِیفَة وَابِ يُوسف رحمه اللہ شیخ رحمه اللہ کے نزدیک بھئی سمجھ میں شیخ رحمه اللہ فرماتے ہیں اگرچہ مدعی نے یہ نہیں کہ کہ تو لیکن پھر بھی فیلم کے اندر گویا مدع پر اس نے چوری کا الزام لگایا لیکن براہ راست چوری کا اسی نہیں کہہ رہا تاکہ وہ بیچارہ حد سے بچ جائے وہ کس سے بچ جائے حد سے بچ جائے تو اس پر شفقت کرتے ہوئے کیونکہ سورقہ فیل مجبول ذکر کیا اور فیل مجبول کے لئے کوئی فائل ہوتا یا نہیں ہوتا فائل تو ہوتا ہاں ذکر نہیں ہوتا بارت کے اندر تو اس کے لئے بھی فائل ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہاں پر بھی فائل کون ہے صاحب ید ہی ہے کیونکہ چیز اس کے پاس ہے تو مانو ہوا فیل بھی کرنے والا وہ لیکن مدعی اس کو ذکر نہیں کرتا تاکہ وہ امانت کے طور پر ہے تو معلوم ہوا اس کا قبضہ خصومت نہیں تو لہذا قبضے کی وجہ سے تو اس سے خصومت ہو نہیں سکتی باقی رہ گیا تھا فیل کے اندر خصومت ہو سکتی تھی لیکن مدعی نے کہا مجھ سے چیز چرائے گئی ہے مدعی پر اس نے چوری کا الزام تو تو فیل کا دعوی مدعی پر ہے ہی نہیں جب مدعی پر فیل کا دعوی نہیں تو اس کے خصومت بھی نہیں ہے فیل کے اندر بھی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو فیل کا جب دعوی ہو وہاں قبضے ضروری نہیں ہوتا کہ چیز اس کے قبضے میں ہے یا نہیں بس چوری کی ہے تو فورا اس کے ساتھ چل پڑے گا مقدمہ چل پڑے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چوری کی چیز اس کے قبضے میں ہے یا قبضے میں نہیں تو یہاں پر اوپر ورز مسئلے کے اندر بھی اگر اس نے بیانہ سے ثابت کر دیا کہ میرے پاس چیز ہے میری نہیں ہے بلکہ کس کی ہے لیکن اس سے کہا کالا شہود شہود سے کہتے ہیں شہود نے کہا اعو دا ہو کہ اس کے پاس چیز امانت رکھوائی ہے من لا نارف اس شخص نے جسے ہم جانتے نے اس کے پاس امانت رکھوائی آیا ایسے آدمی نے جس کو ہم جانتے گواہوں نے گواہی دے دی یہ چیز اس کے بطور امانت کے ہے لیکن کس نے امانت رکھوائی اس کو ہم جانتے ہیں اندھیرے میں ہمارے سامنے ایک آدمی آیا اور اس کے پاس امانت رکھوائی ہم وہاں موجود تھے بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی خسومت ساقص نہیں ہوگی کیوں نہیں ساقص ہوگی کہتے ہیں اس لئے ہو سکتا امانت یہ جو مدعی ہے اس نے وہ امانت رکھوائی تھی اس نے کہہ کیا تھا اب یہ اس کو دے نہیں رہا تو خسومت کر رہا ہے اس لئے کہ خسومت مرتفع نہیں ہوگی بھئی دور نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا مدعی ہی وہ شخص جس نے امانت رکھوائی تھی اس کے پاس بخلاف قول نارف بوجہ بخلاف ان کے اس قول کے اگر گواہ یہ کہتے ہیں نارف بوجہ ہی ہم جس نے امانت رفعی تھی ہم اس کو چہرے سے تو پہچانتے ہیں لاب اسم و نص بہ لیکن اس کو نام اور نصب سے نہیں پہچانتے تو اس دورت میں خسومت ساقب ہو جائے گی خسومت کیا ہو جائے گی ساقب ہو جائے گی سمجھ میں آیا گواہوں نے آ کر کیا کہا بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ گاڑی جو اس کے پاس ہے یہ گاڑی میری ہے دوسرے نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ گاڑی تو میرے پاس کسی نے امانت رفعی ہے اور دو گواہ بھی پیش کر گئی ہے اور گواہوں نے آ کر کیا کہا کہ قاضی صاحب ہمارے صاحب نے ایک آدمی نے اس کے پاس گاڑی امانت رکھوائی تو یہ گاڑی قاضی صاحب اس کے پاس بطور امانت کے ہے لیکن جس میں امانت رکھوائی تھی اس کے پاس ہم اس کو جانتے پہچانتے گئی اس لیے کہ یہ بات تو پتہ چل گئی کہ وہ جو امانت رکھوانے والا تھا یہ مدعی نہیں تھا مدعی جب مدعی نہیں تھا معلوم وہ کسی اور نے امانت رکھوائی ہے جب کسی اور نے امانت رکھوائی ہے تو صاحب ایت کا قبضہ خصومت والا قبضہ نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا وہ ہی پہلے صورتیں چل رہی ہیں ایک آدمی نے دوسرے پر کسی کا دعوی کیا کہ یہ گاڑی میری وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیز امانت رکھوائی ہے یا کسی نے آریہ تنبی ہے یا رہن رکھوائی ہے یا میں نے پھلاں سے غصب کی ہے اور اس پر کیا پیش کر دیتا ہے گواہ کہتے ہیں ہاں ہمارے سامنے یہ چیز کسی نے اس کے ساح پاس امانت کے طور پر رکھوائی تھی اس کو ہم صرف چہرے سے جانتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا چہرہ دیکھا باقی ہم اسے پہچانتے نہیں چانتے ہیں معلوم ہوا یہ متعی نہیں اگر یہ ہوتا تو گواہ کہہ دیتے اسی نے تو کیا کیا تھا امانت رہے معلوم ہوا کوئی اور تھا جس نے امانت رکھوائی جب کسی اور نے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی اور نے امانت رکھوائی ہے تو معلوم ہوا یہ متعلق قبضہ ہے وہ قبضہ کون سا ہے خصومت والا یا غیر خصومت والا ہے لہذا خصومت کیا ہو گئی ساقص ہو گئی تو کہتے تس خصومت وعند ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نظر خصومت ساقص ہو جائے اس لئے کہ عالم ہے اس بات کے امانت رکھوانے والا وہ ملتعی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اس صورت میں بھی خصومت ساقص نہیں ہوگی پہلی صورت جب گواہوں نے کہا کسی نے امانت رکھوائی ہے لیکن نہ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے نہ ہمیں اس کے نام اور نصر کا پاتا اس صورت میں خصومت ساقص نہیں ہوتی تھی اسی طرح اگر چھوڑ کر کس کے ساتھ خصومت شروع کر دیتا جس ذکر کنوں نے کیا تھا گواہوں نے لیکن گواہوں نے کسی معین شخص ذکر کیا ہے وہ تو کہتے ہیں ہم چہرے سے جاتے ہیں نام نصر کا ہمیں پتا ہی نہیں تو لہذا اب مدعی کے پاس اور کوئی شخص نہیں جس کا وہ پیچھا کرے اور جا کر اسے اپنی گاڑی وصول کرے تو اگر ہم یہاں اس سے بھی خصومت نہ کرنے دیں تو مدعی بچھارے کا تو ضرر لازم آئے گاڑی گاڑی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور وہ کسی نے خصومت بھی نہیں کر سکتا لہذا جب گواہ اگر کسی معین شخص کو ذکر کرتے تو مدعی اس کو چھوڑ ترکن کے پیچھے پڑ جاتا اس معین لیکن یہاں پر انہوں نے کسی معین شخص کو ذکر کیا کسی کو ذکر نہیں کیا اور ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ بھی خصومت نہیں کر سکتے جو اس وقت موجود ہے جس کے قبضے میں گاڑی ہے تو وہ بچارہ گاڑی بھی اس حیثیت سے اس طور پر کہ گواہوں نے ذکر نہیں کیا کسی معین شخص کو ایسا معین شخص جس نے کیا کیا تھا اس کے پاس امانت رکھوائی ہے وہ معین شخص انہوں نے ذکر نہیں کیا تو مدعی کسی اور کا پیچھا بھی نہیں کر سکتا صورت بھی سمجھ آرہی ہے کے نئی بھئی اچھی طرح وَلَوْ قَالَ اور اگر مدالعہ کہتا ہے صورت مثلا یہ بھئی ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے ایک آدمی کے پاس قبضے میں گاڑی ہے دوسرے نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے کیونکہ یہ میں نے زید سے خریدی ہے یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے زید سے خریدی ہے ذلید یعنی صاحب قبضہ کہتا ہے صاحب یہ گاڑی تو میرے پاس زید ہی نے بطور امانت کے رکھوائی ہے مدالعہ کیا کہتا تھا یہ گاڑی میں نے زید سے خریدی ہے اور مدالعہ کیا کہتا ہے یہ گاڑی صاحب قبضہ کیا کہتا ہے یہ گاڑی میرے پاس زید نے امانت رکھوائی ہے تو مولانا خصومت ساقف ہو جائے کیونکہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ گاڑی کا مالک کون ہے یا کون تھا زید ہے اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے دوسرا کہتا ہے میں نے اسے خرید دی ہے تو اب خصومت معلوم ہوا جو صاحب ید ہے اس کا قبضہ خصومت نہیں ہے اگر متعی نے کہا ابتا ایبتا ایبتا کے معنی ہوتے ہیں خریدنا خریدنا ابتا ایبتا ایبتا اس چیز کو میں نے خریدا ہے زید سے ایبتا کا معنی اس طرح سے کیا متعی کہتا ہے میں نے اس کو زید سے خریدا ہے وقال ازول ید اور صاحب قبضہ کہتا ہے اسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے خصومت ساقط ہو جائے بغیر بینا کے ہی یہاں اب متعلق بینا پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میرے پاس زید نے یہ چیز بطور امانت کے رکھوائی ہے کیونکہ دونوں متفق ہوگئے کہ زید مالک ہے مگر یہ کہ جب بینا قائم کر دے مدعی اس بات پر زید نے اس کو وکیل بنایا ہے قبضہ کا زید نے مجھے وکیل بنایا تھا کہ جا کر اس پر کیا کر لو قبضہ کر لو دیکھئے خصومت کیوں ساقط ہوگی پہلے وہ ذکر کریں گے فَإِنَّ الْمُدْعِ اِذَا قَالَ اس لئے کہ مدعی نے جب کہا کہ اِنَّهُ اِنَّهُ اِشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ کہ اس نے اس چیز کو زید سے خریدا ہے فَقَدْ اَقَرْرَا تو اس نے بھی کیا کر لیا کہ مدعی تو کیا کہتا ہے کہ یہ گاڑی میرے وقت کس نے امانت رکھوائی اور مدعی نے بھی کیا کہا یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی زید سے تو جب اس نے کہ یہ میں نے زید سے خریدی فَقَدْ اَقَرْرَا تو اس نے تحقیق اقرار کر لیا کہ اِنَّهُ وَسَلَ اِذَا اِلَا ذِلْيَدٍ مِنْ جِهَتِهِ یہ گاڑی جو صاحب قبضہ کو پہنچی ہے کس کی طرف سے آئی ہے زید کے پاس سے پہنچی ہے فَلَا يَكُونُ يَتُهُ يَدَ خُسُمَتِن تو اس کا جو قبضہ ہے وہ خصومت والا قبضہ نہیں ہے اس نے خود اخضار کر رہی ہے تو خصومت طاقت ہو جائے گی مگر یہ کہ وقالت ثابت ہو جائے وقالت بھی قبضی وقالت اس چیز کے قبضے کی وقالت ثابت ہو جائے کس کے ذریعے بینا کے ذریعے کس کے ذریعے بینا کے ذریعے سمجھ میں آیا تو کیوں کیونکہ اس صورت میں بھئی ایک نے کیا کہا مطالعہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زید نے یہ کاری بطور امانت کہہ رکھوائی ہے وہ امانت کے اور مطالعہ کیا کہتا ہے یہ گاڑی میں نے خرید لی ہے زید سے اور زید نے مجھے اس پر قبضے کا وکیل بنایا ہے اور اس پر اس نے بینا بھی پیش کر دی تو یہ چیز بینا سے ثابت ہو گئی کہ یہ جو مدعی ہے یہ اس پر قبضے کے زیادہ لائق ہے وہ اس کو روکنے کا زیادہ لائق صورت سمجھ میں آگئے مدعی نے کیا کہا تھا میرے پاس زید نے بطور امانت رکھ آئی ہے اور مدعین کیا کہا گاڑ خریدی ہے اور زید نے پھر کیا بنایا مجھے اس پر قبضے کا اور اس پر اس نے بینا بھی تو معلوم اس کی وقالت بالقبر کس کے ذریعے ثابت ہو گئی بینا کے ذریعے تو یہ اس پر قبضے کا زیادہ حق دار ہوا بینا سے بات ثابت ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے کر دیجئے یہ جو مسائل گزرے مولانا ان کو کتاب دعوی کے مخمص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی مسائل مخمص ان کو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لِنَّهَ خَمْسُ سُوَرِ ان کیسے کہ یہاں کتنی صورتیں ہیں پانچ صورتیں ہیں بھئی بھئی اس کا تعلق ہاظ ہی المسائل درمیان میں شراب وغیرہ کے ذکر آ گیا یہ شراب وغیرہ والے مسئل ہیں نہیں ذکر بلکہ وہ جو شروع مطن میں آیا تھا بھئی دو ست سترہ صفحے پر خوصل آئی تھی وَلَوْ قَالَ اس کا ذکر کر دیا امانت ایک آریت دو اجارہ تین رہان چار اور غصہ پانچ تو کتنی صورتیں ذکر کی پانچ تو اس مسئلے کو وہ جو ذکر ہوا اس کو مخمبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کتاب دعویٰ کا مسئلہ مخمبت لیان نحا خمس صور سور اس لئے کہ یہ پانچ صورتیں ہیں خود بیان کر رہے ہیں کونسی صورتیں وَحِیَ الْإِدَاعُ وَالْعَارَةُ وَالْرَحْنُ وَالْغَصْبُ وَالْعَجَارَةُ اور وہ اعرہ رہن غصب وَالْعَجَارَةُ وَأَيْضًا فِي حَا خَمْسَتُ اقْوَالِ اور اس کے اندر پانچ اقْوال ہیں پانچ صورتیں اور پانچ اقْوال ہیں اس لئے اس لئے مخمصہ کہتے ہیں فَعِنْدَ فَعِنْدَ بَنِ شُبْرُمَطَ شُبْرُمَةَ شُبْرُمَةَ فَعِنْدَ بَنِ شُبْرُمَةَ ابنِ شُبْرُمَةَ بہت بڑے فقیح گزرے ہیں امام دنیا مَالَا اور یہ بھی امام صاحب کے زمانے کے ہیں مَالَا بہت بڑے فقیح گزرے ہیں جبال العلوم میں سے ہیں بھئی بس امام ابن شبرومہ کے نلتی بھئی مطن پہ پہلے آؤ مطن میں کیا ذکر کیا تھا ذل یاد نے اگر امانت آریت اجارہ رہان یا غصب کو کس کے ذریعے ثابت کر دیا بینا سے تو خصومت کیا ہو جائے گی ساقیب یہ امام صاحب کا مطلق ہے لیکن ابن شبرومہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعا وہ فرماتے ہیں لا يندفع الخصومہ خصومت دفع نہیں ہوگی اب بھی خصومت ہوگی بینا کے ذریعے بھی خصومت دفع نہیں یہ پہلا قول وعند ابن ابی لیلہ اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعا یہ بھی بہت بڑے والا جبل علم ہیں بہت بڑے فقی ہیں امام صاحب ہی کے زمانے کے ہیں اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھ میں آیا ایک ماہ سے ایک مرتبہ ایک شخص آئے بھی تھے حج کا موقع تھا ابن شبرومہ رحمہ اللہ بھی آئے ہوئے ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ بھی آئے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آئے ہوئے ایک شخص آیا کوئی مسئلہ اس نے پوچھا امام آزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام صاحب نے ایک ذکر کیا کہ یوں ہوگا بھئی ابن شبرومہ کے پاس گیا بھئی ان سے پوچھا مسئلہ کیسے ہوگا بھئی انہوں نے کہا مسئلہ یوں ہوگا نے اور خوض ذکر کر دیا ابن ابی لیلہ کے پاس گئے یہ مسئلہ کہتے ہوگا انہوں نے اور قول ذکر کیا وہ شخص کہنے لگا سبحان اللہ ایک ہی مسئلہ ہے اور تین بڑے امہ ہیں ہر ایک اس میں الگ الگ قول ذکر کر رہا ہے تو ایک فرمانے لگے ان کے سامنے ذکر کیا وہ فرمانے لگے باقیوں کے بارے میں میں نہیں جانتا انہوں نے یوں کیوں کہا ہاں میرے قول کی وجہ یہ ہے اور حدیث دلیل کے طور پر حدیث ذکر کر دی پھر دوسرے کے پاس آئے کہ آپ نے تو یوں ذکر کیا تھا باقیوں نے یوں ذکر کیا انہوں نے کہا بھئی میں نہیں جانتا باقیوں نے اس وجہ سے یہ قول کیوں کیا ہاں میرے اپنا قول یہ تھا اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے پھر تیسرے کے پاس آئے بھئی انہوں نے بھی کہا کہ باقیوں کا یہ قول کی وجہ میں نہیں جانتا لیکن میرے قول کی یہ دلیل ہے حدیث ذکر کر دی بھئی سمجھ میں آیا ابن شبرمہ کے نظر بغیر بینا کے ہی خصومت کیا ہو جائے گی بینا کیا ہو جائے گی خصومت ساقط ہو جائے گی اٹھ جائے گی کیونکہ اس نے اقرار کر دیا کہ میرے پاس امانت وغیرہ کے طور پر ہے قبضہ نہیں ہے میرا مالک والا وعندہ بی یوسف رحمہ اللہ اور امام بی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا قول آ گیا اگر صاحب قبضہ کیا ہو نیک آدمی ہو صاحب قبضہ کس قسم کا آدمی ہے نیک آدمی ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ چیز زید نے امانت رہان وغیرہ رکھوائی ہے یند فیو الخصومات تو اس صورت میں خصومت کیا ہو جائے گی خصومت دور ہو جائے گی کس کی وجہ سے بینا کی وجہ سے مطلب میں کیا آیا تھا خصومت کیوں دور ہوئی ہے بینا تو یہاں بھی بینا کی وجہ اگر نیک آدمی ہے اور بینا پیش کر دیتا ہے تو خصومت ختم ہوئی مگر اگر وہ ایسا شخص ہے جو معروف ہے ہیلوں کے ساتھ مکرو مکرو فریغ کرتا رہتا ہے ہیلے کرتا رہتا ہے بھئی تو اس صورت میں لا بھئی اس صورت میں لا نہیں بھئی اللہ اذا کانا معروفاً بالحیل تو خصومت مقبل سے یہ استثناء ہے خصومت دفع ہوگی اگر وہ نیک آدمی ہو مگر اس وقت اذا کانا معروفاً بالحیل جب وہ معروف بالحیل ہو تو خصومت دفع نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آئی امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اگر نیک آدمی ہے اور اس نے بینا بھی قائم کر دی مثلاً یہ چیز میرے پاس زید میں امانت رکھوائی ہے تو خصومت کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی اور لیکن اگر ہیلے کرنے والا آدمی ہے معروف ہے سب کو پتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ بینا بھی قائم کر دے کہ میرے پاس خلا نے کیا کیا تھا امانت رکھوائی تھی پھر بھی خصومت دفع کہتے ہیں اس لئے کہ ممکن ہے یہاں بھی اس نے ہیلا کیا ہو بھئی کیسے ہیلا کیا ہوگا کہتے ہیں دیکھو بھئی ایک آدمی تھا وہ سفر پر جانے والا ہے سفر پر جانے والا تھا شہر سے یعنی غائب ہو گیا جائے چلا جائے گا سفر پر بات میں ہم پوچھ نہیں سکتے صورت وہ بنا رہا ہوں میں جس میں وہ آدمی کیا ہوگا شہر سے چلا جائے گا بعد میں اب تصدیق وغیرہ نہیں ہو سکتی تو ایک آدمی سفر پر جانے والا تھا یہ جو ہیلے کرنے والا ہے اس نے زید کا موبائل اٹھایا اور اس آدمی کو کہا لو بھئی یہ ذرا موبائل اپنے پاس پکڑو زید مثلا اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا اس نے زید کا موبائل اٹھایا اور وہ جو سفر پر جانے والا ہے اس کو دیا اور کہا ابھی جب میرے پاس دو تین آدمی آ جائیں تو ان کے سامنے تم مجھے یہ چیز دے دینا اور کہنا یہ لو بھئی یہ میرے چیز بطور امانت کے رکھ لو کیا کر لو تو بھئی زید بچارہ وضو کرنے کیا ہوا ہے اور یہ جو سفر پر جانے والا ہے اس نے اس کا موبائل اٹھا کر اس ہیلے کرنے والے کو گواہوں کے سامنے دے دیا اور کہا لو بھئی یہ چیز بطور امانت کے رکھ لو یہ کہہ کر وہ تو سفر پر چلا گیا کیا ہوا سفر پر چلا گیا زید آیا بعد میں اس نے آ کر کہا لو بھئی یہ موبائل میرے مجھے دے دو یہ میرا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی تمہارا کہاں سے یہ صاحب قبضہ کیا کہتا ہے یہ تو میرے پاس فلان غائب نے بطور امانت کے رکھوایا ہے اور قاضی کے پاس بھی بیانہ لے کر پہنچ جاتا ہے قاضی صاحب میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں کہ یہ میرے پاس فلان غائب نے بطور امانت کے رکھوایا ہے تو آپ دیکھو بھئی اب اس نے بیانہ بھی پیش کر دی اور اس کے ساتھ خصومت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا قبضہ خصومت والا قبضہ تو لہذا اس صورت میں امام ابو یوسو فرماتے ہیں نہیں بھئی اب اگر وہ بیانہ بھی قائم کر دے پھر بھی خصومت دفعہ نہیں ہوگی بلکہ خصومت کی جائے گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی لئے بھئی تو کہتے ہیں اللہ امکانی اس لئے کہ یہ امکان ہے اید فاں ما فی یدی ہی کہ وہ صاحبِ ہیلا جو ہے وہ حوالے کر دیتا ہے ما وہ چیز فی یدی ہی جو اس کے قبضے میں ہے جو اس نے زید کی چیز اٹھائی ہے الہ من اس شخص کے حوالے کرتا ہے تغیب وان البلدی جو شہر سے غائب ہونے والا ہے یعنی سفر پر جانے والا ہے مثلا کہیں بھئی اس کے حوالے کرتا ہے وَيَقُولُ لَهُ اور اس سے کہتا ہے اَوْدِعَهُ عِنْدِي یہ چیز کیا کرو تم میرے پاس بطورے امانت کے رکھوا دو بحضرت شہود کن کی موجودگی میں گواہوں کی موجودگی میں کیوں قَيْلَا يُمْكِنَ لَا حَدٍ تاکہ کسی کے لئے بھی یہ ممکن نہ ہو اَدْدَعْوَا کہ وہ کیا کرے دعوَا کرے عَلَيَّا مُجْ پر بھئی تاکہ کسی کے لئے بھی مجھ پر دعویٰ کرنا ممکن نہ ہو تو لہٰذا اگر وہ بیانہ پیش کر بھی دے پھر بھی معلوم ہوا ہو سکتا ہے اس نے ہیلا کیا ہو تو قصومت دفع نہیں ہوگی وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يَنْدَفِعُ الْقُسُومَتُ کہ اس صورت میں قصومت دفع نہیں ہوگی اِذَا قَالُ جَبْ گَوَاہُنَے قَحَا نَعْرِفُهُ بِي وَجْحِهِ کہ وہ جو امانت رکھوانے والا تھا یا وہ جو عاریتن دینے والا تھا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو چہرے سے تو پہچانتے ہیں لَا بِسْمِهِ وَنَسْبِهِ نَام اور نصب سے نہیں پہچانتے وَعِنْدَا بِحَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ حضب تو حنیفہ رہو لَا کے نزدیک کیا ہوگا بھئی جے بھئی مطن گزرنی کیا ان کے نزدیک کیا ہوگا قصومت دفع ہو جائے گی جبکہ وہ بیانہ پیش کر رہے ان کے نزدیک یندہ فیالقصومت بِالبیانہ تی قصومت دفع ہو جائے گی بیانہ کی وجہ سے کما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کیا تو یہ مخمتہ ہے کتاب الدعویٰ کا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ جو اوپر میں نے بتلا بھی دیا کہ حاضح المسائل تو سمجھ مخمہ سطن اس کا تعلق کسے عبارت سے ہے جو فصل اس شوروں میں پانچ سورتیں آئی تھیں بھئی باب دعویٰ رجولینی یہ باب ہے دو آدمیوں کے دعویٰ کے بارے میں بھئی ایک ہی چیز ہے بھئی اس کے دو مدعی آگئے ایک کہتا ہے میری ہے دوسرا کہتا ہے میری ہے یاد رکھو بھئی ایک ہوتا ہے صاحبِ یاد ایک ہے خارج صاحبِ یاد اور خارج کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے صاحبِ یاد وہ ہے جس کے قبضے میں ہے چیز اس کو کیا کہیں گے ذلیت ذلیت صاحبِ قبضہ اور جس کے قبضے میں نہیں اس کو کہیں گے خارج کہیں گے خارج کہیں گے دیکھئے بھئی یہاں حاشیہ نمبر چھے بڑا قیمتی حاشیہ ہے بھئی حاشیہ نمبر چھے اور بڑا طویل حاشیہ ہے بڑا طویل حاشیہ ہے دیکھئے یہ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہتے ہیں رجلین سے مراد یہ نہیں کہ دو ہی دعویٰ کرنے والے ہوں مراد کیا ہے جو ایک سے زائد ایک سے زائد کم ات کم دو ہیں تین یہ چار ہوں پانچ ہوں پھر بھی اسی طرح مسئلہ ہے اس کی بہت سے صورتیں ہیں سمجھ گئے ہیں لئن المدعی اذا زادان الواحدی اس لئے کہ مدعی جب بڑھ جائے ایک سے فَإِمَّا يَقُونَ الْقَابِزُ غَيْرَهُمْ اَوْوَاظَهُمْ اَوْخُلَّهُمْ اس لئے کہ جب مدعی کتنے ہیں بھئی کتنے ہو گئے ایک سے زیادہ دو یا تین تو اس طورت میں قاوی جو ہے اس چیز کا وہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی ہوگا تین آنگیوں نے دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ایک کہتا ہے میری دوسرا کہتا ہے میری تیسرا کہتا ہے میری لیکن گاڑی چوتھے کے پاس ہے گاڑی کس کے پاس ہے چوتھے کے پاس تو یہ معنی ہے تو یہ صورت میں یا تو قابض کون ہوگا ان سب کے علاوہ ہوگا اَوْبَاظَهُمْ یا انہی میں سے کوئی ہوگا یا انہی میں سے کوئی ایک قابض ہوگا یا دو ہوں گے جو دعویٰ کرنے والے ہیں اَوْقُلُّهُمْ اَوْقُلَّهُمْ یا سارے کے سارے کیا ہوں گے قابض مثلا ایک مکان پر ہے پانچ آتنیوں کا دعویٰ ہے اور وہ پانچوں اسی کے اندر رہتے ہیں تو ساروں کا کیا ہے اس میں قابضہ ہے تو قابضہ غیر کا ہوگا یا انہی میں سے بات کا ہوگا یا انہ ساروں کا ہوگا وَدْدَعْوَا اِمَّا یَقُونَ مِن جِهَتِ وَاحِدَا اور دعویٰ یا تو جِهَتِ وَاحِدَا سے ہوگا ہرے کہے گا یہ گاڑی میری دوسرا بھی کہتا ہے یہ گاڑی میری یعنی مطلق ملک کا دعویٰ کرتے ہیں وجہ نہیں ذکر کرتے بھئی کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے مالک کیوں ہوں میں میں نے خریدی ہے یا مجھے وراست نے ملی ہے یا مجھے کس نے ہی بات کیا ہے وجہ کوئی بھی نہیں ذکر کرتا ملک کے مطلق ذکر کرتا ہے مثلا ہرے ہرے کیا کرتا ہے ملک کے مطلق ذکر کرتا ہے اب صرف یہ کہتا ہے یہ گاڑی میری دوسرا کہتا ہے یہ گاڑی میری وجہ کوئی بھی ذکر نہیں کرتا تو سارے یاد مل کے مطلق وجہ سب کی ایک ہوگی سارے یاد مل کے مطلق کو ذکر کریں گے یا سارے مل کے مقید کو ذکر کریں گے کس کو ذکر کریں گے مل کے مقید کو یعنی ساتھ سبب بھی ذکر کریں گے ایک کہے گا میں کیوں مالک کیونکہ میں نے خریدی ہے دوسرا کہتا ہے میں مالک کیونکہ مجھے کی فلان توفے میں دی ہے تیسرا کہتا ہے میں مالک کیونکہ فلاں نے مجھے بطور صدقہ کے دی ہے وغیرہ بھائی سورتیں سمجھ میں آگئیں تو دعوات جب کریں گے تو یا تو سارے جہتیں واحدہ سے کریں گے سارے کیا کریں گے مل کے مقید کا دعوات کر دیں گے ہر ایک سبب بھی ساتھ ذکر کرے گا یا ان میں سے کوئی بھی سبب کو ذکار نہیں کرتا دعوات جو ہے جہتیں واحدہ سے ہوگا اید دعی کلہم الملک المطلقہ ان میں سے ہر ایک کسی کا دعوات کرتا ہے مل کے مطلقہ سارے مل کے مطلقہ دعوات کر رہے ہیں اوی المقیدہ یا سارے کس کا دعوات کر رہے ہیں مل کے مقید کا اور من جہات ان متعددتین یہاں والنا جہتیں متعدد ہوں گے ہر ایک دعوات کر رہا ہے جہتیں مختلف جہت سے بعض مل کے مطلقہ دعوات کر رہے ہیں اور بعض کیا کر رہے ہیں تو جہت ایک نہ رہی سارے مل کے مطلقہ کریں تو یہ بھی ایک جہت سارے سبب بھی ساتھ ذکر کریں تو یہ بھی ایک جہت لیکن بعض اگر سبت ذکر کرتے ہیں بعض سبت ذکر نہیں کرتے تو جہتیں کیا ہو گئیں متعدد ہو گئیں ایک ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک جو ہے یہ ملک مقید کا دعویٰ کرتا ہے اچھا پھر مولانا جو ملک مقید کا ذکر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ساتھ سبب کو ذکر کریں وہ سبب قوی ذکر کریں گے یا سبب بعض سبب قوی ہیں بعض سبب ضعیف ہیں مثلا شراء سبب قوی ہے اس لئے کہ چیز خریدتے ہی فورا انسان کیا بن جاتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے اور نیز یا عقد معاوضہ بھی ہے ویسے نہیں مالک بنتا بلکہ اپنی طرف سے بھی کوئی چیز حوالے کرتا ہے تو یہ سبب قوی ہے لیکن ہی با جو ہے مثلا وہ سبب ضعیف ہے اس لئے کہ وہ عقد معاوضہ نہیں ہیں دوسرے نے اس کے عوض میں کوئی چیز نہیں دی نیز ہی با بغیر قبضے کے پورا بھی نہیں ہوتا تو وہ سبب تو کہتے ہیں والمقید جو ہے یا تو وہ سبب قوی کی وجہ سے ہوگا جیسے شراء ہوگا وراست ہے یا اجارہ ہے یا کس کی وجہ سے ہوگا سبب ضعیف کی وجہ سے ہوگا جیسے کہ صدقہ ہے ہبا ہے اور رہن ہے اس حال میں یہ سارے کیا ہیں مقبض ہے ان پر قبضہ بھی کیا گیا ہے پھر تلقی یعنی ملک کا حاصل کرنا پھر کیا ہوگا ملک کا حاصل کرنا یا تو کیا ہوگا یا تو کس سے ہوگا ایک سے ہوگا بھئی تین یا دو یا تین آدمیوں نے دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ہر ایک سبب بھی ذکر کر رہا ہے اور جی سبب بھی ذکر کر رہا ہے اور پھر ملک ایک ہی شخص سے حاصل ہونے کا ذکر کریں گے یا الگ مثلا چاروں دعویٰ کر رہے ہیں یہ گاڑی ایک کہتا ہے میں نے زہد سے خریدی ہے سمجھ میں آیا دوسرا بھی کہتا ہے میں نے زہد سے خریدی تیسرا بھی زہد سے خریدی چوتھا بھی میں نے زہد سے چاروں ملکیں مقید ذکر کر رہے ہیں اور ملک حاصل ہو رہی ہے ایک ہی آدمی سے یا کئیوں سے یا مولانا الگ الگ سے ذکر کریں گے ایک کہتا ہے گاڑی کا مالک میں ہے کیونکہ میں نے زہد سے خریدی دوسرا کہتا ہے گاڑی کا مالک میں ہے کیونکہ میں نے کس سے خریدی بکر سے خریدی تو استحصال ملک جو ہے ایک ہی سے ہے یا کئی افراد سے ہے یہ معنی ہے تلقی کا معنی کیا ہے آنی استحصال ملک یعنی ملک کا حاصل کرنا اما یکونہ میں واحدین یا تو کس سے ہوگا ایک ہی آدمی سے ہوگا کمعنی دا حازہ اشترائت من زیدین جیسے ایک دعویٰ کرتا ہے یہ میں نے خریدی ہے زید سے والا خروع ایزان اور دوسرا بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کس سے خریدی ہے زید سے آو من اسنین یہ دونوں دعویٰ کیا کرتے ہیں جی دو آدمیوں سے خریدنا تھا دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے زید سے خریدی دوسرا کہتا ہے فضاہزہ من زیدین وہازہ من عمرین تو یہ دعویٰ کرتا ہے زید سے خریدنے کا اور وہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ دعویٰ کریں گے مثلا دو ہیں ایک کہتا ہے میں نے تم سے خریدی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تم سے خریدی تو ایک دوسرے پر دعویٰ ہوگا ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھے حاصل ہوئی ہے اپنے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ میں اس وقت خصومت کر رہا ہوں جو کیا ہے اس پر وَقَذَلِكَ اِمَّا اِنْ عَرَخُوا عَرَخُوا وَاحِدًا اگر انہوں نے یا تو وہ کیا کریں گے عَرَخَ يُعْرَخُوا تَارِخًا کا معنی ہے تاریخ ذکر کرنا وہ تاریخ ذکر کریں گے یا تاریخ ذکر نہیں کریں گے پھر اگر عَرَخُوا وَاحِدًا تاریخ یا تو ایک ہی ذکر کریں گے ایک کہتا ہے میں نے بھی دس مئی کو خریدی دوسرا بھی کہتا ہے میں نے کس تاریخ کو خریدی دس مئی کو عَرَخُوا یا تاریخ الگ ذکر کریں گے عَرَخُوا یا سیلے سے تاریخ ذکر ہی نہیں کریں گے تو اس طرح بہت سے صورتیں بن جاتی ہیں مالانا صورت سمجھ میں آگئے اچھا آگے بھئی وہ جو ہو ترجیح آخر میں آرہے ہاشیہ کے وہ جو ہو ترجیح مل گیا بھئی وہ جو ہو ترجیح بہت سے ہیں کہتے ہیں الخارج اولہ من القابضی خارج اولہ ہے کس سے قابض یعنی خارج کی بینا اولہ ہے کس کی بینا سے قابض کی بینا سے کیوں کیونکہ بینا آتی ہے اس بات کے لئے بینا کس سے آیا کرتی ہے اور خارج مصبت ہے اور قابض منکر ہے دیکھو ایک گھر ہے زہد کے پاس عمر نے دعویٰ کر دی ہے یہ میرا ہے تو عمر ہوا خارج اور زہد ہوا قابض تو عمر کی بینا بینا زہد نے بھی پیش کر دی اور عمر نے بھی پیش کر دی کس کی بینا اولہ ہے عمر خارج کی بینا اولہ کیوں اس لئے کہ خارج کس کی طرح ہے مصبت ہے خارج کیا ہے مصبت ہے اور قابض کیا ہے منکر ہے اور بیانہ کس کی اولا مصبت کی بیانہ اس بات کے لئے آتی ہے یہ معنی ہے وَالْقَابِضُ أَوْلَى فِي سَرْكِ اور سر کے اندر اولا کون ہے خارج چھوڑ دیا جائے اگر بیانہ کو ختم کا عرض دیا جائے اور گھر کو چھوڑا جائے تو ترک کیا جائے کس کے پاس چھوڑنا اولا صابت کے پاس چھوڑنا اولا ہے جی آگے صاحب تاریخ اولا منہ ساکی تھی ایک نے تاریخ ذکر کی دوسرے نے تاریخ ذکر نہیں کی ساکیت رہا بیانہ کے اندر ایک کے گواہوں نے کافلا تاریخ کو بے ہوئی تھی دوسرے گواہوں نے تاریخ ذکر نہیں کی تو صاحب تاریخ اولا ہے ساکیت سے سورہ سمجھ میں آگئی اسبق اولا ہے متاخر سے ایک کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی دوسرے کے گواہوں نے بھی تاریخ ذکر کی لیکن ایک گواہوں نے کہا ہاں ہمارے مدعین یہ زمین کب خریدی ہے دس رمضان کو دوسرے کے گواہوں نے کہا کہ ہمارے اس مدعی نے یہ زمین کب خریدی بیس رمضان کو تو پہلے کس کی تاریخ ہے دس والے کی تو وہ اولا ہے یہ معنی ہے والاسبق اولا من المتاخری اسبق جس کی تاریخ سابق ہے وہ اولا ہے مؤخر تاریخ والے سے الملک الموجہت اولا من الملک المطلقی وہ ملک جس کی وجہ ذکر کی جائے وہ اولا ہے ملک مطلق سے ایک نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ہے بھئی یہ نہ پیش کر دی بھئی گواہوں نے اور دوسرے نے وجہ بھی ذکر کی کہ یہ گاڑی میں نے یہ گاڑی کا مالک میں ہے کیونکہ میں نے زید سے ایک نے ملک کا ثبت ذکر کیا اور ایک نے ملک کی وجہ ذکر نہیں کی تو ملک کے موجہ جس میں وجہ ذکر کی جائے وہ اولا ہے مل کے مطلق سے نیس سبب قوی جو ہے وہ اولا ہے کس سے سبب ضعیف تھے کچھ سبب قوی تھے کچھ ضعیف تھے تو ایک نے بینا پیش کی شرعہ پر دوسرے نے بینا پیش کی حیبہ پر تو کس کی بینا اولا شرعہ ہوا لیکن خسم سے حاصل ہو حصول یہ اولا ہے غیر سے ایک نے بینا پیش کی یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی ہے زیر سے خریدی ہے کس سے خریدی ہے زیر سے خریدی ہے اور دوسرے نے بینا پیش کی کہ اسی خسم سے اسی مطالعہ سے میں نے گاڑی خریدی ہے تو معلوم ہوا ایک کو ملک حاصل ہو رہی ہے غیر سے ایک کو ملک حاصل ہو رہی ہے کس سے خسم سے تو کس کی بینا اولا جس کے ملکہ کسے حاصل ہو رہی ہے بس ہم سے صورت سمجھ میں آگئی بھئی درمیان میں بہت سی صورتیں مسئلہ ذکر کی ہوئی ہیں اب آئیے صورتیں پتہ چل گئیں خارج کی بیانہ ملکہ مطلق کے مطلقے میں وہ زیادہ لائق ہے من حجت زلید کس سے حجت سے زلید کے حجت سے بھئی دیکھئے ایک مکان ہے زید کے قبضے میں ہے تو زید ہوا زلید بھئی زید کون ہوا زلید ہوا عمر نے دعویٰ کر دیا کہ اس مکان کا مالک میں ہوں بھئی اور صاحب زلید کہتا ہے اس مکان کا مالک میں ہوں بھئی تو ملکہ مطلق کا دونوں دعویٰ کر رہے ہیں سبب ذکر نہیں کر رہے بھئی کہ کیوں مالک ہیں ہم بھئی اور اس ملکہ مطلق پھر بھئی خارج نے بھی بیانہ پیش کر دی اور صاحب ید نے بھی کیا کر دی بیانہ پیش کر دی تو کس کی بیانہ اولا ہے خارج کی بیانہ اولا ہے اس لیے کہ خارج مصبت ہے اور قابض کیا ہے تو خارج کل مصبت ہوا اور قابض کل منکر اور بیانہ کس کے لیے آیا کرتی ہے اس بات کے لیے تو خارج کی بیانہ قبول تو کہتے ہیں حجت الخارج فیلم الکلمت لقیہ حق من حجت زلیدی وَإِن وَقَتَ آحَدُهُمَا فَقَت اگرچہ دونوں میں سے ایک وقت بیان کر دے اگرچہ صرف ایک ان دونوں میں سے کیا کر دے وقت بھی بیان کر دے کہ میں کب سے اس کا مالک ہوں چھ سال سے اس کا مالک ہوں مثلا وقت بھی ذکر کر دیتا ہے چھ سال سے یا فلا تاریخ سے میں اس کا مالک ہوں تو دعویٰ ہے ملک مطلق کا خارج بھی بیانہ پیش کرتا ہے اور قاسع ذلید بھی بیانہ پیش کرتا ہے اور دونوں میں سے اگرچہ کوئی ایک کیا کر دے وقت بھی بیان کر دے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بیانہ کس کی اولا خارج جان لیتو کہ بیانہ خارج کی جو ہے ہمارے نزدیک وہ زیادہ حق ہے حق والی ہے کس سے کس کی بیانہ سے ذلید کی بیانہ سے بھئے وعند شافی رحمہ اللہ تعالی حجت ذلید احق ہو کہ صاحب قبضہ کی حجت کیا ہے وہ زیادہ لائق ہے بھئی کہ وہ قبول کی جائے ثم ان وقت آحدہما فقط پھر اگر دونوں میں سے صرف ایک نے وقت بیان کیا فعند ابی حنیفت رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ جو احق ہو تو اس صورت میں بھی طرفین کی نزدیک خارج ہی کیا ہے احق ہے زیادہ حق دار ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ صاحب الوقت جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں صاحب وقت زیادہ حق دار ہے احق وحق زیادہ لائے وَلَوْ بَرْحَنَا خَارِ جَانِ عَلَىٰ شَئِن قُزِيَ بِهِ لَهُمَا صورت میں مطلہ یہ گھر کس کے پاس ہے ایک گھر ہے زیادہ کے قبضے میں قبضے میں کیا ہے زیادہ کے قبضے میں ہے اور دو خارج جو ہیں دونوں نے آخر دعویٰ کر دیا ایک کہتا ہے یہ میرا گھر دوسرا کہتا ہے میرا گھر اور دونوں نے بیینہ بھی پیش کر دی تو اب دونوں کی بیینہ آگئی تو اس صورت میں اب گھر ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا جائے گی ان دونوں کے لئے نصف نصف گھر کا کیا کر دیا رہے گا فیصلہ کر دیا اس لئے کہ دونوں بیینہ پیش کر رہے ہیں ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے لہٰذا اب تقسیم کر دو اس کو یہ مناولہ و برہانہ خارجانی اگر بیینہ پیش کر دی دو خارج نے علاق شہین کسی چیز پر قضیبی ہی تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ لہو ما ان دونوں کے لئے یہ ہمارے نزدیک ہے امام شافر رحمہ اللہ تعالیٰ تہا ترط البیینہ تان امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساقت ہو جائیں گے تہا ترط تساقت 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 بھئی دونوں بیینہ کیا ہو جائیں گے ساقت ہو جائیں گے سمجھ میں آیا وہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے پورے کے پورے کے دو مالک ہوں بھئی ایک بھی اس کے پورے کا مالک اور دوسرا بھی اس کے پورے کا مالک اور بیینہ پورے پورے پر پیش کیا لہٰذا دونوں بیینہ ساقت ہو جائیں گے ہزا تہار ازا تساقتا بھئی تہار ازایہ دونوں بیینہ میں ساقت ہو گئے فَإِن بَرْحَانَا فِي النِّكَاحِ سَاقَتَا بھئی کیا فہمارے نزدیک مسئلہ تھا اگر دو خارج کیا کر دیں کسی چیز پر بیینہ قائم کر دیں تو اس چیز کو ان دونوں میں درمیان نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن فَإِن بَرْحَانَا تِن نِكَاحِ اگر دونوں نے بیینہ پیش کر دیں نکاح کے اندر میں نکاح کے بعد میں ساقتا تو دونوں بیینہ کیا ہو جائیں گے ایک شخص کہتا ہے یہ میری بیوی ہے بیینہ پیش کر دی دوسرا کہتا ہے یہ میری بیوی ہے بیینہ پیش کر دی تو بھئی اس صورت میں بیینہ ساقت اس لیے کہ محل شرکت کو قبول نہیں کرا بھئی لِمْ تِنَعِ جَمْعِ بَائِنَهُمَا اس لیے کہ یہاں پر دونوں میں جمع ممکن نہیں ہے بخلاف الملکی بخلاف ملکی فَإِن شرکتہ فیہ ممکن ہوں وہاں پر شرکت ممکن ہے لیکن یہاں پر شرکت ممکن نہیں بھئی کہ ایک عورت دونوں کی بیوی ہو جائے یہ ممکن نہیں وَحِيَ الْإِمَنْ صَدَّقَتُهُو وَحِيَ الْإِمَنْ صَدَّقَتُهُو اچھا دونوں نے بیینہ پیش کر دی تو بیینہ کیا ہو جائیں گی ساقت تو دونوں نے بیینہ پیش کی اور عورت دونوں میں سے ایک ہی تصدیب کر دیتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں تو کہتے ہیں وہ اسی کے لیے ہو جائے گی کیا ہوگی اسی کے لیے ہو جائے گی تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے وَحِيَ الْإِمَنْ صَدَّقَتُهُو یہ اس کے لیے ہوگی جس کی یہ تصدیب کر دی فَإِنْ أَرْرَخَ اگر دونوں نے تاریخ بھی ذکر کی قاضی صاحب ایک کہتا ہے اس سے میرا نکاح فلا تاریخ کو ہوا تھا مثلا دس رمضان کو دوسرا کہتا ہے میرا اس سے نکاح بیس رمضان کو ہوا تھا دونوں نے تاریخ ذکر کی فَسْسَابِقُوا جس کی تاریخ کیا ہے سابق ہے وہ زیادہ حق دار ہے فَإِنْ أَقَرَّتْ اچھا یہ اور صورت ہے دو آدمیوں نے دعویٰ کر یہ کہتا ہے یہ اس سے میرا نکاح ہوا ہے میری بیوی ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے بھئی یہ نا کسی کے پاس بھی نہیں اب کہتے ہیں عورت جس کی تصدیب کر دے جس کے لیے اقرار کر لے تو اس کی ہو جائے ہوگی بیوی شمار ہوگی فَإِنْ أَقَرَّتْ اگر وہ عورت اقرار کر لیتی ہے لیمن اس شخص کے لیے لا حجت اللہو جس کے پاس کوئی حجت صرف اسی کے پاس حجت نہیں ہے بلکہ دونوں کے پاس حجت نہیں تو بظاہر عبارت سے یہ شبہ پڑتا ہے شہر ایک کے پاس بیانہ ہے دوسرے کے پاس بیانہ نہیں بیانہ اولا ہے اقرار سے اگر عورت اقرار کرتی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس حجت نہیں فَإِنْ لَهُو تو یہ اس کے لیے ہوگی فَإِنْ بَرْحَنَ الْآخَرُ خُزِيَ لَهُو اچھا عورت نے دونوں کے پاس بیانہ ہی نہیں تھی عورت نے کیا کر لیا ایک کے لیے اقرار تو یہ کیا ہوگی اسی کی بیوی ہو جائے گی اسی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن دوسرے نے پھر کیا کر دی بیانہ قائم کر دی خُزِيَ لَهُو تو اب کیا کیا دیا جائے گا اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا اس لیے کہ بیانہ اقرار سے قوی ہے یہ معنی ہے وَإِنْ بَرْحَنَ الْآخَرُ اگر دوسرا بیانہ پیش کر دیتا ہے قُزِيَ لَهُو تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِنْ بَرْحَنَ أَحَدُهُمَا اگر دونوں میں سے ایک نے بیانہ پیش کی وَقُزِيَ لَهُو اور اس کے لیے کیا کر دیا گیا فیصلہ بھی دونوں نے دعویٰ کیا تھا ایک نے بیانہ پیش کر دی قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا سُمَّ بَرْحَنَ الْآخَرُ پھر دوسرے نے کیا پیش کی بیانہ پیش کی لَمْ يُخْزَ لَهُو تو اب اس دوسرے کے لیے فیصلہ کیونکہ بیانہ دونوں طرف سے آگئی اور پہلی بیانہ قوی ہو چکی کیونکہ اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل گیا اس پر کیا چکا ہے قاضی کا فیصلہ اس لیے اب اس بیانہ جس میں قاضی کا فیصلہ نہیں اس کے لیے اس کو توڑا نہیں جائے گا بھئی اِلَّا اِذَا سَبْتَ سَبْقُهُ ہاں ایک صورت میں اس قاضی کے فیصلے کو توڑ دیا جائے گا اور اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کاب اگر یہ ایسی تاریخ بیان کرتا ہے جو پہلے پاس صادق ہے پہلے نے دو آدمی آئے انہوں نے دعویٰ کے ایک عورت پر نکاح کا بھئی ایک نے بیانہ پیش کی دوسرے کے پاس بیانہ بیانہ پیش کی کہ قاضی صاحب دخ رمضان کو اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا باہر میں دوسرا بیانہ لاکر پیش کرتا ہے تو اس کی بیانہ قابل قبول لیکن اگر بیانہ میں وہ تاریخ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ تاریخ اس دخ رمضان سے پہلے کی ہے تو اس صورت میں معلوم ہو پہلے اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تو اب اس حفلے کو توڑ کر عورت اس کے حوالے کر دی جائے گی اِلَّا اِذَا سَبْتَ سَبْقُهُ مگر یہ کہ اس کا ثابق ہونا ثابت ہو جائے کَمَا لَمْ يُقْذَلِ حُجَّتِ قَارِجِ عَلَى زِيَّدٍ زَهَرَ نِكَاحُ جیسے فیصلہ نہیں کیا جائے گا قارِج کی حُجَّت کی وجہ سے عَلَى زِيَّدٍ ایسے ذویت کے خلاف جس کا نکاح ظاہر ہے اِلَّا اِذَا سَبْتَ سَبْقَهُ بھئی صورت میں مسئلہ یہ ادھر دیکھو بھئی زید زید اور بیضہ ایک گھر میں رہتے ہیں بھئی لوگوں نے دیکھا ہے بھئی اسی گھر میں دونوں آتے جاتے ہیں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں ان کا نکاح ظاہر ہے نکاح کیا ہے معلوم ہوا یہ میاں بیوی ہیں جو اس طرح رہ رہے ہیں بھئی نکاح ظاہر ہے عمر نے آگر دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ میری بیوی ہے جی تو کہتے ہیں بھئی نہیں بھئی اب اس کی بیینہ کی وجہ سے وہ عورت اس کے حوالے نہیں کی جائے گی کیونکہ جو اس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کا نکاح پہلے سے ہی ظاہر ہے ہاں لیکن اگر اس نے بیینہ اس کا ثابت ہونا ثابت ہو جائے بیینہ سے پھر کیا کر دیا جائے گا عورت کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا یہ کہتا ہے قاضی صاحب زید کے ساتھ تو وہ ایک ساتھ سے رہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے لیکن میرا اس سے نکاح کب ہوا تھا دو سال پہلے ہوا تھا جیسے کہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا خارج کی بیینہ کی وجہ سے خارج کی بیینہ کس کے خلاف علا زید صاحب قبضہ کے خلاف کرتا ہے ایسا صاحب یا ظہارہ نکاح ہو جس کا نکاح بھی کیا ہے ظاہر ہے مگر یہ کہ اس کا ثابت ہونا ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے جب اورت جو تھی وہ ایک شخص کے قبضے میں تھی ونکاح ہو ظاہر اور اس کا نکاح بھی ظاہر تھا ودال خارج اور ایک خارج نے دعویٰ کر دیا انہا ظاو جاتو کہ یہ اس کی بیوی ہے وعقام البیینہ اور بیینہ بھی قائم کر دی لم یقظلہ اس کے لئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا مگر جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہا نکاح ہو ثابق ان کے اس کا نکاح کیا تھا مقدم تھا فَإِنْ بَرْحَنَا عَلَىٰ شِرَائِ شَائِ مِنْزِلِيَرِ فَرِقُلِّنِّسْفُهُ بِنِسْرِسْسَمَنِ اَوْتَرْكُهُ بھئے دو آدمی بھئے ایک گاڑی ہے زید کے پاس ہے یہ گاڑی کس کے پاس ہے زید کے پاس گاڑی ہے حامر اور بکر نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی ہم نے اس سے خریدی ہے حامر بھی کہتا ہے اس گاڑی کا مالک میں کیونکہ میں نے یہ زید سے خرید لی ہے اور بکر بھی کہتا ہے اس گاڑی کا مالک میں کیونکہ یہ گاڑی میں نے زید سے خرید لی ہے اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کر دی تو کہتے ہیں اس صورت میں قاضی ان دونوں کو اختیار دے دے گا چاہے تو نصف نصف گاڑی لے لو چاہے تو یعنی گاڑی کو بیچ کر نصف نصف پیسے کر لو اور چاہے تو کیا کر دو چھوڑ دو یعنی نصف پر راضی ہو جاؤ یا بے کو ہی چھوڑ دو فین برحانہ اگر دو خارج نے بیانہ قائم کر دی حالا شرعہ شہین کسی چیز کے خریدنے پر منزل یا دی کس سے خریدنے پر صاحب خفضہ سے فلکل نصف ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا اس کا نصف ملے گا بنصف سمنی اس کے نصف سمن کے بعد تو ہر ایک کے لئے اس کا نصف ہوگا نصف سمن کے بعد رہے آتر کو ہو یا اس کا چھوڑنا ہوگا حیلی کل واحد من ہم الخیار ان میں سے ہر ایک کے لئے خیار ہوگا انشاء خضر نصف ذالی کا شہی بنصف سمنی چاہے تو اس شہر کا نصف لے لیں نصف سمن کے بعد دیں و انشاء ترکا چاہے تو کیا کر دیں اس کو چھوڑ دیں چلی بس کرتے ہیں چلی بس حالا ہوا المرام واللہ آلم بناقیقاتِ الْقَلْمِ